اسلام نیکو ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بیسکلی آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ چکن پاکس کے اوپر ہے جو کہ ایک وائرل ڈیزیز ہے تو میں کوشش کروں گی کہ ایزی سے ایزی طریقے سے آپ کو یہ ٹاپک کو سمجھا سکوں سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ چکن پاکس ہے کیا تو جس طرح سے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ چکن پاکس ایک انفیکشنز ڈیزیز ہے مطلب ایک بیماری ہے جو کہ ایک وائرس ہے ورزیلا زاستر وائرس اس کے انفیکشن سے ہوتی ہے انفیکشن سے مراد انفیکشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی اورگینزم ہماری باڈی کے اندر آ کر انکیوبیٹ کر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری باڈی اس چیز سے انفیکٹیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد جب وہ بڑھنا شروع کرتے ہیں اپنی گروت کو سٹارٹ کرتے ہیں ملٹیپلائے کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ جو انفیکشن ہے وہ دیزیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بیماری ہو گئی تو بیسیکلی چکن پوکس کیا ہے ایک بیماری ہے جو کہ ورسیلا زاستر ایک وائرس ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ کنٹیجیس ہوتا ہے کنٹیجیس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پھیلنے والی بیماری ہے جو کہ زیادہ تر ان لوگوں کو پھیلتی ہے جنہیں کبھی بھی ایک دفعہ بھی چکن پوکس نہیں ہوا یا پھر انہوں نے اپنے ویکسین نئی لی چکن پوکس کی تو ان لوگوں میں یہ بہت جلدی پھیلتی ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہوتے ہیں اچنگ اور ریشز ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے چھوٹے چھوٹے سے دانیں نکل جاتے ہیں جس کے اندر فلویٹ آ جاتا ہے یہ یوجلی جو یہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے چیسٹ میں بیک میں اور فیس پر سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے یہ آپ کی پوری باڈی میں پھیل جاتی ہے اچھا بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ چکن پوکس اور میزلز یہ دونوں جو ہے سیم چیزیں نہیں یہ دونوں سیم چیزیں نہیں ہیں چکن پوکس میں آپ کے کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کے ریڈ ورمز اپیر ہوتے ہیں ریڈ ورمز کا مطلب ہے کہ ریڈش ریڈش سے سوائلنگ پارٹس اپیر ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ بلسٹر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں بلسٹر میں چھوٹے چھوٹے دانے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں فلویڈ لائک اپیرنس آ جاتی ہے جبکہ میزلز میں کیا ہوتا ہے کہ میزلز میں آپ کے ریڈ ورمز تو آتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتے ہیں پھولے ہوئے نہیں ہوتے وہ بہت کل فلیٹ ہوتے ہیں جس لائکہ ریڈ سپوٹ ہوتے ہیں بس اور وہ بہت ہی کم دینوں کے لیے ہوتے ہیں دو سے تین دینوں کے لیے ہوتے ہیں یا تین سے پانچ دینوں کے لیے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ دیر تک سروایف نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے آئیے کہ ہم اس میں سمٹمز دیکھتے ہیں کہ what are سمٹمز سمٹمز کیا ہے کہ کس طرح سے ہم دیکھیں ہیں کہ بچے کو چکن پاکس ہو گیا ہے تو سب سے پہلے میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ بلسٹرز آئیں گے سب سے پہلے ریڈ بومس آئیں گے اس کے بعد بلسٹرز اپیار ہوں گے چھوٹے چھوٹے سے دانیں اور اس پر فلویٹ آ جائے گی اس کے علاوہ یہ جو ہوتا ہے انفیکشن کے دس سے اکیس دن کے بعد اپیار ہوتا ہے یا پھر 5 to 10 دیس کے بعد آپ کی وارڈی انفیکٹ ہو گئی آپ کی وارڈی کے اندر اوگینیزم آ گیا تو اس کے یا تو دس سے اکیس دن کے اندر آپ کا یہ ایک سپورے ہو جائے گا یا تو 5 to 10 دیس کے اندر آپ کی یہ چیزیں اپیار ہو جائیں گی اس کے بعد ادھر سائنن سیمٹمز ہم دیکھیں تو فیور ہو جاتا ہے بھوک لکنی ختم ہو جاتی ہے سر میں درد رہتا ہے یا پھر تھکاوٹ رہتی ہے یہ جو ہے مین سیمٹمز ہیں اگر یہ سارے سیمٹمز ہیں تو پھر ہم اسے دائیگنوز کر سکتے ہیں کہ ہاں بھئی چکن بوکس ہو گیا اس کے بعد جس طرح سے آپ کے ریشز اپیار ہو گئے سب سے بیلے چکن بوکس میں کیا ہوگا ریشز آپ کے اپیار ہو گئے تو وہ کیا ہوگا تین فیس سے ہوتے بھی گزرے گا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا دس سے ایک اس دن کا پریاد ہوتا ہے پانس سے دس دن کا پریاد ہوتا ہے Emٹمز پریاد ہوتا ہے وہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے تین حصوں میں ہے تین پارٹ میں کرتے ہوئے آپ کی نکلتے بھی ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے پنک اور ریڈ بمپس اپیر ہوتی ہے ہماری باڈی میں کچھ دنوں کے بعد جیسے کہ آپ کو فیور ہوا پہلے اس کے بعد پنک اور ریڈ ٹائپ کے بمپس مطلب کے سوائلنگ ریڈش سوائلنگ ہو جائے گی اس طرح سے آپ کی باڈی میں اس کے بعد کیا ہوگا وہ آہستہ مطلب چھوٹے چھوٹے دانے بن جائیں گے اور اس کے بعد ایک وہ آہستہ ایسا کچھ دن کے بعد بھرک ہو جائے گی اور اس میں سے فلوائٹ نکل جائے گا وہ بلیسٹر ہو جائے گی اور فلوائٹ اس میں سے نکل جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد ہیل ہونا شروع ہو جائیں گے مطلب صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ تین فیزز ہے جس کے ذریعے آپ کو chicken box ہوتا بھی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر لکھا ہے کہ complications may occasionally include pneumonia inflammation and the brain and bacterial skin infection مطلب کہ اگر complications آ گئیں یہ تو normally صحیح جاتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے اور complications آ جاتی ہیں minority میں ایسا ہوتا ہے بہت ہی کم تعداد میں ایسا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں کہ آپ کو pneumonia ہو جائے inflammation of brain ہو جائے یا پھر آپ کو کوئی دوسری skin infection بھی ہو سکتی ہے bacterial skin infection بھی ہو سکتی ہے جس طرح سے یہاں پہ میں نے ایک pictorial بھی آپ کو دے دیئے کہ جو symptoms ہوتے ہیں جس طرح سے ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو irritation ہوگی fever ہوگا headache ہوگا sore throat گلے میں خراش ہوگا بھوک لگنی ختم ہو جائے گی تو یہ سارے کیا ہیں بنیادی symptoms ہیں chicken box کے is it communicable مطلب کیا یہ communicable ہے کیا یہ ایک سے دوسرے میں transfer ہو سکتا ہے تو جی ہاں chicken box جو ہے basically ایک airborne disease ہے airborne disease مطلب پھیلنے والی ہوا کے ذریعے پھیلنے والی disease ہے جو کہ آسانی سے transfer ہو سکتی ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کے اندر کس کے ذریعے تھوڑک کف اور sneezing کے ذریعے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ ہے جسے chicken box ہے ٹھیک ہے اور اگر اسے کفنگ اور sneezing ہو رہی ہے مطلب خانسی زکام نزلہ ہو رہا ہے تو جب وہ ہم چھیکتے ہیں چھیک بھی آتی ہے ظاہر سی بات جب ہمیں کفنگ اور sneezing ہوتی ہے تو چھیک بھی آتی ہے نزلہ ہوتا ہے تو تو اس چھیک کے ذریعے اس کفنگ کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے سے ذریعہ ہمارے ماؤت سے یا نوز سے پاس آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ دوسروں میں transmit ہو جاتے ہیں وہ جو وائرس ہیں ان ذریعہ کے ذریعے infected person سے نکلتے ہیں اور پھر ایسا ایسا دوسرے میں transfer ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے ایک سے دوسرے میں بہت ہی easily طریقے سے transfer ہو جاتا ہے دوسرا طریقہ اگر دیکھا جائیں تو اگر کوئی infected بندہ ہے ٹھیک ہے کسی بندے کو chicken box سے اور کسی دوسرے نے اس کی blisters کو touch کر لیا یا کوئی کسی بھی طریقے کا اس سے interaction ہو گیا اس کے blisters مطلب چھوٹے چھوٹے دانے اس کو ہاتھ لگا دیا یا اس کو نوچ دیا تو اس طرح سے بھی بہت ہی easily یہ دوسرے میں transfer ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں بتا رہا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ severe ہوتی ہے بڑوں میں as compared to بچوں میں بچوں میں بھی ہوتی ہے لیکن بچوں میں اتنی severe نہیں ہوتی جتنی زیادہ یہ بڑوں میں severe ہوتی ہے who's at risk risk میں کون ہے مطلب کون کون ایسے شخص سے ایسے مطلب کون کون سے لوگ جو ہیں بہت ہی زیادہ high risk پر ہیں جنہیں یہ chicken box ہونے ہو سکتا ہے chances زیادہ ہیں تو سب سے بہلے newborn on infect مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا جو بچے جن کی برت ہوئی بھی ہوتی ہے initially وہ بہت ہی زیادہ high risk پر ہوتے ہیں یا وہ بچے جو بہت ہی چھوٹے ہیں اور جن کی مدر کو پہلے کبھی chicken box نہیں ہوا یا پھر انہوں نے کبھی vaccine نہیں لی تو یہ بچوں کو بہت ہی جلت ہونے کی chances ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت بڑے یا پھر جو teen age پر ہوتے ہیں جو مطلب چھوٹے جو ابھی بڑے ہونے کی stage پر ہوتے ہیں انہیں یا پھر جو بڑے ہو چکے ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ chances ہوتی ہے اس کے بعد جو pregnant women ہوتی ہے انہیں بھی high chances ہوتی ہی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ smoking کرتے ہیں یا پھر ایسی کوئی شخص جس کا immune system بہت ہی کم weak ہے مطلب کمزور ہے یا وہ کچھ ایسے medicine لے رہے ہیں کچھ ایسی دمائیاں لے رہے ہیں جس کی وجہ کر ان کا immune system فتم ہو گیا جیسے کہ جب کسی وہ cancer ہو جاتا ہے تو اس کی chemotherapy کیا جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس کا immune system ہوتا ہے کہ جو defense mechanism ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ low ہو جاتا ہے تو اس کو بھی یہ chances ہے chicken box کے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ strides لے رہے ہیں as a medication یا پھر جسے asthma ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں استما والے لوگ یا پھر جو chemotherapy وغیرہ ہیں جن کے immune system کم زور تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو بہت ہی آسانی سے chicken box ہونے کے chances ہیں اور high ریکس پر اس وقت بھی ہیں جب اگر ان کے گھر پر کوئی اور دوسرا بندہ infected ہے جنہیں chicken box ہے اور اگر یہ ان سے interact ہوں گے تو بہت ہی جلد انہیں chicken box ہونے کے chances ہیں prevention and treatment کس طرح سے ہم اس کو prevent کر سکتے ہیں اور کس طرح treatment مطلب اپنی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں اس چیز سے اور کس طرح سے اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں تو ہم اگر کسی کو chicken box ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک جگہ isolate ہو جائے مطلب ایک جگہ اپنے آپ کو محدود کر لے وہ کہیں بھی باہر آنا جانا نہ کرے کسی دوسرے بندے سے نہ ملے کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو محدود کر لے گھر کے اندر اس کے بعد جو ہے یہ جو وائرس سے chicken box ہے یہ جو ہوتا ہے susceptible ہوتا ہے susceptible کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ sensitive ہوتا ہے بہت ہی نازک ہوتا ہے disinfectant سے مطلب chlorine bleach وغیرہ ہے نا sodium hypochloride ان سب چیزوں سے جو ہوتا ہے یہ chicken box جو وائرس سے بہت زیادہ sensitive ہوتا ہے مطلب اس سے ایک طریقے سام کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے وہ ڈرتا ہے اس کے علاوہ وہ ڈرائنگ heat and detergent وغیرہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے ان سب چیزوں سے بہت sensitive ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے نیلز کو cutting کرنی چاہیے گلافز پہننے چاہیے اور گلافز پہننے سے کیا ہوگا کہ ہم جو scratching وغیرہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایچنگ ہو اور آپ آپ کے نیلز ہوں اور آپ اس سے کھینچ دو تو وہ آپ کو چوٹ لگ جائے گی تو اگر آپ گلاف پہننے ہوگی تو آپ ایچنگ ہوگی بھی تو آپ اس کو scratch نہیں کر پاؤ گے تو اس طریقے سے prevent کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بہت ہی ایک important چیز ہے اس چیز سے prevent کرنے کے لیے اس چیز سے بچنے کے لیے یا اگر آپ کو وہ چیز ہو گئی ہے تو اس کو maintain رکھنے کے لیے اس کو بہت زیادہ اس کی جو حالات ہیں جو condition ہے چکن پوکس کی اس کو زیادہ خراب نہ کریں اس کو ویسے ہی رہنے دیں تو جو main important چیز ہے وہ یہ ہے کہ good hygiene کا خیال رکھیں good hygiene کا خیال رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں اپنے skin کی اپنے environment کی اس کے علاوہ گرم پانی سے جو ہے اس کو آپ وہ کر سکتے ہو کسی کپڑے میں گرم پانی سے کسی کپڑے کو گرم پانی میں ڈوبو کر آپ اس کو اپنی body clean کر سکتے ہو اور دوسری بات اگر آپ ان سب چیزوں خیال رکھو گے تو کیا ہوگا آپ کو دوسری bacterial infection نہیں ہوگی آپ کو اس وقت اس position میں آپ کو کوئی دوسری بیماری ہونے کے chances نہیں ہوں گے تو اس لیے good hygiene یا پھر cleaning کا بہت ہی زیادہ خاص خیال رکھنا ہے اچھا جی اگر vaccination کی بات کریں تو chicken post کا ورزیلا vaccine ہے جو کہ best ہے chicken box سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹرز جب کسی بچے کی برت ہوتی ہے تو ڈاکٹرز جو ہیں آپ کو vaccination لگاتے ہیں جن میں ایک vaccine اس کی بھی ہوتی ہے chicken box کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم USA United States America کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے یہ چیزیں بہت زیادہ common ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو chicken box کا جو vaccine ہے یہ دو حصوں میں دو ڈوزز میں بچوں کو لگایا جاتا ہے سب سے پہلے 12 سے 16 منت کے جو بچے ہوتے ہیں مطلب 12 سے 16 مہینے کے اندر کے جو بچے ہوتے ہیں ایک دفعہ اس وقت لگائی جاتی ہے یہ vaccine اس کے بعد جو ہے چار سے چھ سال کے بچوں کے جو درمیان کے جو بچے ہوتے ہیں دوسرے حصے میں اس وقت لگائی جاتی ہے مطلب دو سٹیپ میں کر کے یہ vaccine United States میں لازمی لگائی جاتی ہے کیونکہ یہ چیز وہاں پر بہت زیادہ common ہے اس کے علاوہ کچھ antiviral medicine بھی دی جاتی ہے اس vaccine سے بچاؤ کے لیے اچھا یہاں پر the chickenpox vaccine is not approved for اچھا chickenpox vaccine ہے تو لیکن وہ ہر کسی کو نہیں لگا جا سکتی جیسے کہ کوئی pregnant woman ہے تو اسے نہیں لگا سکتے اگر کوئی ایسا بند ہے جس کا immune system بہت ہی کمزور ہے تو اسے بھی نہیں لگا سکتے جیسے کہ وہ اگر HIV human immune deficiency virus سے infected ہے یا پھر کوئی ایسا medicine لے رہا ہے جس سے اس کا immune system کمزور ہو گیا ہے تو پھر وہ ایسے بندے کو بھی نہیں لگا جا سکتا یا پھر کوئی ایسا بندہ جس کو allergy ہے کس سے gelatin سے یا پھر antibiotic new mycine ہے antibiotic new mycine ہوتی نا وہ medicine کے اندر ہوتی بھی ہے اس کے علاوہ کچھ medicine کے دن gelatin exception سے وہ بھی ہوتا ہے تو اگر کچھ لوگ جو ان چیزوں سے allergic ہیں تو انہیں بھی chickenpox vaccine نہیں لگا جاتی اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ chickenpox vaccine safe ہے ہمارے لئے یا نہیں ہے تو بہت زیادہ study کرنے کے بعد یہ بات فاؤنڈ کی گئی ہے کہ یہ جو ہے safe ہے مطلب اس سے کوئی side effect نہیں ہے بہت ہی rare cases میں بہت ہی کم cases میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے side effects آتے ہیں اور اگر side effects آ بھی جائیں تو آپ کی کچھ نہیں ہوگی مطلب تھوڑی سی redness ہو جائے گی soreness مطلب گلے میں آپ کے sore throat ہو جائے گا یا آپ کی تھوڑی سی soiling ہو جائے گا اس کے علاوہ کوئی side effect نہیں ہے اور یہ اگر side effect ہوتے بھی ہیں تو بہت ہی rare مطلب بہت ہی کم ہوتے ہیں so that's all of my presentation اگر آپ کو میری presentation اچھی لگی ہو تو میری channel کو like اور subscribe ضرور کریں thank you so much ٹمنٹ